شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رحم فرمانے والے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ سر بابر ٹیوی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حلقے بعد حاضر خدمت ہے اور آج کا مسئلہ آنکھوں کے حلقے سیاہ حلقے سیاہ نشان ٹار سرکل آنکھوں کی سوزش اور اس پہ خوبصورتی کے ساتھ جو بھیدہ پن ہے چیرہ ایک خوبصورت چاند ہے گلاب ہے شگفتہ ہے اور آنکھوں کی سوزش اس میں گرہن ہے اور وہ سارا عمل جو چیرہ صاف ہوتا ہے اور آنکھوں کے اردگرد سیاہ حلقے ہوتے ہیں یا آنکھوں کے اردگرد سوزش ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور ماہرین سہت اور ماہرین خوبصورتی والے دونوں اس بات پر متفق ہیں وہ ایک بات ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈارک سرکل ہوتے ہیں یعنی سیاہ نشان ہوتے ہیں آنکھوں کی سوزش ہوتی ہے یعنی جو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں یا کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں یا صبح لیٹ اٹھتے ہیں یا کھانا کھا کر فوری سو جاتے ہیں یا کھانا کھا کر بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں وہ لوگ بالکل آنکھوں کی سیاہ نشان سیاہ دائرے اور ڈارک سرکل کا شکار ہوتی ہیں اور جو لوگ دن میں پانی پھل سبزی جوس اور دودھ کا استعمال کم کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو لوگ بخار بغیرہ یعنی ڈینگی بغیرہ ملیریا بغیرہ ٹائ فیٹ بغیرہ یا کسی قسم کا بھی بخار ہوتا ہے یا جگر خراب ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی آنکھوں کے سیاہ ہلکوں کا شکار ہوتے ہیں اور جو لوگ جو ہیں زیادہ سوچتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور ان کو کھانے کا ٹائم سونے کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم نہیں ہیں تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ آنکھوں کے گرد سوزش اور سیاہ ہلکوں کا شکار رہتے ہیں اور آج جو ہے فیض مانا ہے وہ آج تقریباً ہر ایک کے آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں اور خواتین جب آتی ہیں میفل میں تو وہ میک اپ کے بغیر نہیں آسکتی کیونکہ آنکھوں کے جو سیاہ ہلکے ہیں ان کے چاند سے چیرے پر جب ہوتے ہیں تو ہر ایک کا سوال یہی ہوتا ہے کیا بات ہے خیر ہے بیمار تو نہیں ہو کیا بات ہے سوتے نہیں ہو کیا مسائل ہیں اور پانی کی کمی بھی اس کا سبب بن جاتا ہے خون کی کمی بھی ڈارک سرکل کی وجوہات بن جاتی ہے سوچنے کا عمل بلیڈ پریشر ہائی سے بھی ڈارک سرکل ہو جاتی ہیں بلیڈ پریشر لو سے بھی یہ ڈارک سرکل ہو جاتی ہیں دل کی کوئی بھی مسائل اگر پیش آتی ہیں اس سے بھی سیاہ ہلکے ہو جاتی ہیں کڈنی پرابلم اگر ہوتی ہے تو اس سے بھی سیاہ ہلکے ہو جاتی ہیں اسی طرح میدے جگر آمتیں یا قبر کی بیماری جو ہو جاتی ہے تو اس سے بھی سیاہ نشان جو ہیں آنکھوں کے گرد جمع ہو جاتی ہیں کم پیدل چلنا زیادہ کھانا کم پانی پینا کھا کے سونا لیٹ سونا صبح لیٹ اٹھنا اس میں اگر ایسے مسائل ہیں تو پھر آنکھوں کے ہلکے اور بیماریاں آپ کے جسم کے اندر ہیں آنکھوں کے ہلکے باہر ہیں اور بیماریاں آپ کے اندر ہیں تو آپ اس سے ذرا سنجیدہ حالت میں سوچئے گا کہ سنجیدہ ہو کر کہ اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے رات کا کھانا تین گھنٹے پہلے کھانا ہے اور رات کو جلدی سونا ہے یعنی دس بجے سے گیارہ بجے تک ہم نے سو جانا ہے سوتے وقت دودھ نہیں پینا چائے نہیں پینا کھانا نہیں کھانا سوپ نہیں پینا دودھ نہیں پینا صرف اور صرف فروٹ یا جوس آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد صبح کو جلدی اٹھنا ہے اور دودھ اور پھلوں سے آپ نے ناشتہ جو ہے وہ تناول فرمانا ہے اس کے بعد ہر کھانے سے پہلے کوئی بھی فروٹ یا کوئی بھی کچھی سبزی یا کوئی بھی جوس یا دودھ آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے آپ حاصل کریں گے جسم کو دیں گے تو آپ کے اندر انرجی آئے گی پانی کی کمی دور ہوگی تو ڈارک سرکل بھی اس سے دور ہوں گے اسی طرح تلیوی چیزیں تیز مسالہ جات کولڈرنگ اور ایسی اشیاء جو کہ فاسد ہوں بیاد بیادی ہوں تو وہ آپ نے نہیں کھانی ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں کے اردگرد جو سوزش ہے یا سیاہ ہرکے ہیں وہ نہ ہوں اور آپ نے جتنی ہم نے یہ باتیں آپ کو نوٹ کرائی ہیں آپ نے اس میں نوٹ ضرور کرنا ہے اور کسی ایک پوائنٹ پہ بھی اگر آپ آئیں گے کہ جاگنے سے سب سے مین کاز اس کی جاگنا ہوتا ہے کھا کے سونا ہوتا ہے صبح دیر سے اٹھنا ہوتا ہے ہوا کم حاصل کرنا ہوتا ہے خوش کم رہنا ہوتا ہے گسے میں زیادہ رہنا ہوتا ہے پانی کم پینا ہوتا ہے پھل سبزی جوسز کا احتمال کم کرنا ہوتا ہے اپنے محول کے خلاف چلنا ہوتا ہے یا کوئی بھی وارڈی کے اندر وائرس یا بخارات یا بیماری کا عمل ہونا یہ ایک نمودار ہوتی ہیں سیاہ حل کے تو ام ٹمپریری اور بحرونی دور پہ اس کا حل بتانے لگے ہیں اور وہ ہے ماہری نے صحت اور ماہری نے خوبصورتی کے متعلق یہ ٹپس ہیں اور یہ معلومات دی جارہی ہیں آپ میں گیلا کر کے دونوں آنکھوں پر آپ نے جو ہے وہ ٹپ کر دینا ہے اور لگا کر آپ نے تیس منٹ روزانہ جو ہے وہ بیٹ ریسٹ کرنا ہے جس سے آپ کے آنکھوں کی تپش جس سے آپ کی آنکھوں کی سوزش جس سے آپ کے جو آنکھوں کے سیاہ نشان ہیں اور جس سے آپ کے نیند اور اصابی پرابلم اور ٹینشن اور ڈپریشن وہ آپ کی تیس منٹ میں دور ہوں گی تو جس سے کا پانی جو ہے وہ نکال کر تو اس کو آپ کارٹن میں ڈپ کر کے آپ اس کو رکھیں گے تو وہ بھی تیس منٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے تیس منٹ بیٹ ریسٹ کرنا ہے تو روزانہ ایک ٹائم اس کے بعد کھیرے کا جو ہے وہ پانی وہ آپ کارٹن میں ڈپ کر لیں تو اسے بھی آپ کا یہی عمل آپ نے روزانہ ایک ٹائم آپ نے تیس منٹ یہ آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ بھی عمل آپ کر سکتے ہیں اسی طرح دودھ ہے دودھ آپ نے لینا ہے لیکوئٹ اور اس میں کارٹن ڈپ کر لیں اور آپ نے اس کو آپ نے لیپ کر دینا ہے اسی طرح کسی بھی کچھی سبزی یعنی سبزی میں کون سی ہے سبزی ہے کدو کا جوز آپ لیں اور اس کو کارٹن میں ڈپ کریں اور اسی طرح آنکھوں کو آئی پیٹ کر دیں تو آپ کا یہ عمل جو ہے آنکھوں کی سوزش اور آنکھوں کی گرمی وہ بھی آپ کی بیرونی طور پر دور ہو جائے گی اسی طرح تربوس کا جوز جو ہوتا ہے تربوس کا پانی وہ بھی کارٹن میں ڈپ کر کے آپ اس میں کریں گے تو آپ اسیاہ ہرکے اور آنکھوں کی سوزش اور گرمی وہ دور ہو جائے گی اسی طرح تھنڈا پانی جو ہے وہ پھل تھنڈا پانی ہو اور وہ کارٹرمنٹ پھکو کے آپ تیس منٹ رزانہ جب بیڈ ریسٹ کر کے آپ لگا کے رکھیں گے یا لگا کے آپ سو جائیں گے تو آپ کے یہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہے یہ آپ کا انشاءاللہ دور ہو جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ وہ بیرونی اور اندرونی باتیں تھیں جو سیاہ حلقوں کے مطلق تھی تو ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیں حوصلہ وضائی فرماتے رہیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان